نحال حاشمی کو سپریم کورٹ نے سزا کیا دی نولی قیادت ان کے غم میں نڈھال نظر آنے لگی مگر یہ قایا یکا یک ہی پلتی ہے نحال حاشمی نے جب توہین آمے استقریر کی تھی یہ ان دنوں کے بعد ہے جب پینما کیس عدالت میں آخری مراحل میں تھا نحال کے بیان پر پوری نولی کی بشمان نظر آ رہی تھی سرکاری ترجمان مریم عننگ زیب نے فوری طور پر اس بیان سے اعلان لا تعلقی اور اسے نحال حاشمی کا ذاتی خیال قرار دے دیا مریم نواز نے تو نحال حاشمی کے اس بیان کو سازش قرار دے کر ان کا کیس خراب کرنے کی بھونڈی سازش قرار دے دیا نولی کے قائد میاں محمد نواز شریف اس قدر تلمل آئے کہ انہوں نے فوری طور پر نحال حاشمی سے سینٹ کی نشست سے استیفہ طلب کر لیا نحال حاشمی کے انکار نے انہیں مزید غصہ دلایا پینما کیس کا فیصلہ شریف فاملی کے خلاف آیا تو جکہ جک نحال حاشمی سیرو سے ہیرو ہو گئے نحال کے جس بیان کو پارٹی کا عیادت وہ والے جان سمجھ رہی تھی وہی اب ان کا وظیفہ صبح و شام بن گیا توہین عدالت کی سزا ہے پارلمنٹ کی توہین کی کوئی سزا نہیں توہین عدالت کی سزا ہے آپ کے ووٹ کی توہین کی کوئی سزا نہیں پینما فیصلے کے بعد شریف فاملی نے احتیاط کو پسے پوچھ ڈال کر عدلیہ کے خلاف شولہ افشانی شروع کر رکھی ہے یہی وجہ ہے کہ نحال حاشمی دوہین عدالت کی سزا پانی کے بعد نون لیگی قیادت کے ہیرو بن چکے ہیں